اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو مکمل فرمایا تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں جو واقعہ پیش آیا تھا ان میں علم و عمل کی باتیں میں نے جو ہے وہ پڑھی تھیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز سب نے کر لی ہو گیا اس کو ایک دفعہ آپ نیکیپ کر لیجئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر بقیہ مخلوقات پر انسان کی فضیلت کا اظہار فرمایا یعنی کہ جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کر لیا تو پھر کیا ہوا کہ تمام کے تمام جتنے بھی کیریچرز اس دنیا اس کائنات کے نہ موجود ہیں اس کے اندر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا تو اس کا ملائے کہ پھر فرشتوں کو بھی انسان کے انڈر میں کر دیا اور پھر انسان کو اس پر فضیلت عطا فرمائی تو سورہ آراف کی آیت نمبر گیارہ میں اس پاس کا ذکر ہے نافرمانی تکبر اللہ سبحانہ وتعالی کو ہرگز پسند نہیں ہے نافرمانی کیا ہے جیسے کہتا ہے کفر یعنی جیسے اللہ کے حکم کو ناماننا جو ہے نافرمانی کیا لاتی ہے یا ڈسو بیڈینز جیسے آپ کہتے ہیں اور تکبر جو ہے وہ پراؤڈ تو اپنی کسی چیز پر جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں گرانٹیڈ ہے اس کو پر جو ہے وہ اگر ہم پراؤڈ کریں تو that is not allowed to us اس کے بارے ہیں بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنی چاہیے ہمیں پھر اگر غلطی ہو جائے دیکھیں غلطی سے تو معصومانی الخطہ تو صرف انبیاء علیہ السلام ہی تھے لیکن یہ کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شیطان کی جو ہے وہ عادت ہے تو ہمیں بھی یہ اپنے نارمل دیز میں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کو ہم کو تسلیم کریں اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کا ملابہ ہے کہ ہم کو شیطان یہ بیکار آئے کہ دوسروں کو پر الزام پراشی کر رہا ہوں تو ہمیں دوسرے کو پر الزام نہیں لگانا چاہیے دوسرے کو پر انڈیو بلیم نہیں کرنا چاہیے اگر غلطی کی ہوئی ہے تو اس کی پھر تلافی کریں اس کا توبہ کریں وہ ہم پر مختلف انداز سے حملے کرتا رہتا ہے ہمیں اس سے ہر وقت خبردار رہنا چاہیے اور پانچ میں یہ کہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی شیطان کے ساتھ ہی آگ میں ڈالیں گے کیونکہ دیکھیں نا یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے اس نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ اس میں سے اکثر کو گمراہ کروں گا اور اکثر کو تو جو ہے وہ تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہانم کو بھر دوں گا تو جو بھی شیطان کا ساتھ دیتا ہے شیطان کی بات کو مانتا ہے یا اس کی پیروی کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے دیفنیٹلی پھر وہ شیطان کا ہی ساتھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اور جو کہ شیطان کے لیے دیسٹینی جو ہے وہ ہیل فائر ہے دیسٹینی ہوگی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں مختلف وسوسیں ڈالتا رہتا اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے لہٰذا جھوٹی قسمیں کھانا شیطانی طریقہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے پھر ہے شیرمو حیاء انسان کی فطرت میں شامل ہے ہمیشہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے شیرمو حیاء کہ اپنے آپ کو چپا کے رکھنا جو چیزیں اللہ تعالی نے ہماری جسم کی چیزیں جو دوسروں کو دکھانے کو منع فرمایا ہے تو وہ چیز ہم کو فالو کرتے رہنے چاہیے ساری زندگی اس بات کو خیال کرنا چاہیے اگر کوئی بھول ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے فوراں اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے صرف انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ تو معصومت ہوئے تھے اور ہم سے تو غلطی ہو سکتی یہ بحث یہ تکام انسان لیکن غلطی کے بارے میں غلطی کو ہونا اور اس کے بعد اس کے اندر ہٹ دھرمی دکھانا کہ اس کو نہیں ماننا اور اس کے بعد اس کی توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا عمل ہے تو اگر کوئی بھول ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے فوراں اپنی غلطی کی معافی اور توبہ کرتے رہنی چاہیے لیکن توبہ کا تقاضی یہ کہ اگر ایک چیز کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اس کے بعد دوبارہ وہ چیز دوبارہ نہ کریں اگر آپ نے دوبارہ کیا اس کا اگر وہ توبہ قبول قابل قبول نہیں ہوگی پھر دنیا میں انسان کو امتحان کے لئے بھیجا گیا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس امتحان کے لئے کتنی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہم کو ساری زندگی ہم کو سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ وہ امتحان لگا ہوا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتھارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب فرمائے اور ہمیں ساری زندگی یہ فکر اور یہ کوشش کرنی چاہیے ہر بچے کو ہر انسان کو کہ وہ اپنے آخری وقت تک کے اس تیاری میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لئے اپنے تمام عامال کو اس کے بتائے وے طریقے کے متابقی ہمیں کر رہے ہیں پھر جو ہے وہ ٹیمتھ چیز ہے پوائنٹ میں لباس حیاء کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے ذات سے بات ہے جسم کو ڈھاپنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے لباس ہے اس میں تقویٰ کو بہت اہمیت حاصل ہے ہمیں لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں نا انسان کے لیے جو مرد ہیں ان کا بھی ایک سطر ہے کہ کتنا چھپا ہونا چاہیے اس طریقے سے جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں خواتین ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اس کی بھی حیاء کا پہلو تقویٰ کا تقاضہ اور ان کا سطر بتایا ہے تو ٹھیک ہے نا تو بچوں کو سب کو پتا ہونا چاہیے جو بچیاں ہیں ان کو جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ایک پہلو رکھا ہے جسے سورہ نور کی آیت ہے آیت نمبر تیس ہے وہ مردوں کے لیے بیان فرماتی ہے کہ ان کی کیا لیمٹ ہیں شرم و حیاء کی اور اسی طریقے سے 31 آیت جو ہے وہ سورہ نور کی یہ خواتین کے لیے بچیوں کے لیے گھر میں اس کو بہت زیادہ تلاوت کریں اور سورہ نور وہ صورت ہے جس کے تمام حکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیا تو بتا دیئے کہ فرض کر دی گئے ہیں تم پر ایک منٹر سورہ موسیقا تو یہ ہمارے ٹین پوائنٹس ہیں اب اس کے اندر ہم نے سوال و جواب آپ کو دیئے تھے اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن حقیم میں شیطان کو ابلیس مایوس ہونے والا بھی کہا گیا یعنی ابلیس کے جو لفظی مہنے ہیں شیطان کیوں کیا مایوس ہونے والا جبکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ کیا تھا عزازیل تھا یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان کا جو نام ہے حقیقتاً وہ کیا ہے عزازیل اس کا نام رہا ہے وہ رجیم یعنی مردود اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی اور تکبر کرتے ہوئے یعنی پراؤٹ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل جانا چنانچہ اللہ سبحانہ تعالی نے اسے اپنی بارگاہ سے زلیل اور رسوہ کر کے نکال دیا تو یہ شیطان کا یہ اس پورے واقعے کا کنکلوجن ہے اب ہم اس کے فلن دا بلینکز کر لیتے ہیں جو بچوں کو انگلیش کا تھا تو میں نے ان کو شیئر کر دیا تھا انگلیش کا انگلیش کے جو کوئی سن آنسر ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے بارال وہ بھی جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے اور جو انگلیش والے ہیں ان سے اس وقت پوچھ لیں گے کہ کیا ان کو کرنا ہے تو بارال یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے یہ فلن دا بلینک ہے شیئر ہو رہا ہے نا اسکرین سب کے لیے تو پہلی ان فلن دا بلینکز ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ڈیش اور ڈیش تھے تو یہ جو ہے محمد سائم علاق نے ہینڈریس کیا ہے جی سائم بتائیے جلی سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلی سے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور رسول تھے ٹھیک ہے پہلے انسان اور نبی تھے پہلے نبی اور انسان تھے بارال پہلے نبی اور انسان تھے رسول تو تھے ہی لیکن پہلے نبی اور پہلے انسان تھے چلیں جی ابلیس کے معنی چلیں اب یہ سائم آپ نہیں بتائیے گا کوئی اور بتائے گا ابلیس کے معنی ڈیش ہے جبکہ اصل نام ڈیش ہے تو ابلیس کے معنی میں میں آپ کو بتائیے مایوس ہونے والا ابلیس کے معنی ہے مایوس ہونے والا اور جبکہ اس کا اصل نام جو کیا تھا ابھی میں نے بتایا ازازیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو ڈیش سے بنایا اور ان کو ڈیش لقب دیا گیا آزاد آدم علیہ السلام کو کسی سے بنایا مٹی سے بنایا اور ان کا لقب کیا دیا گیا ارہم جی بیٹا کیا بتاتے ہیں بتائیے آپ ارہم بتائیے ارہم وہ مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا اور آگے ان کو لقب کیا دیا گیا آدم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا نہیں پتا آدم کا ہی لقب دیا گیا شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈیش کے دن تک کی ڈیش مانگی محلت مانگی تو شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن تک کی محلت مانگی یعنی جس دن سب کا روزہ حساب کتاب ہوگا اس دن تک کی اس نے محلت مانگی نمہ پیفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیش اور ڈیش کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں رکھا کن دو کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیش اور ڈیش کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں رکھا وہ کون تھے جی سائم آج تو سارے سارے جوابت آپ دیں گے جی بتائیے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمانے میں جانتا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہے یہ ہیں آپ کے جملے بنے ہوئے اس میں کانوں کی ترتیب میں نے کہی تھی کہ کون سا انسیڈنس یا کون سا واقعات کس آرڈر میں ہوئے تھے اس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6 کے حساب سے آپ بتائیں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ کون سا آرڈر آئے گا تو سائم ذرا دوسروں کو موقع دیجئے پھر آپ کی طرف میں آؤں گا تو اس کے علاوہ سائم کے علاوہ کون ریز ہینڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلا کون سا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جی دانیال قدائیں گے فرس اسٹیٹمنٹ کیا ہے دیکھئے پہلا اسٹیٹمنٹ کیا لکھئے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حفظ علیہ السلام کو معاف فرما کا زمین پر بھیجا تو یہ واقعہ تو سب سے پہلا نہیں ہوا عبداللہ عباسی نے ہاتھ پڑھا ہے جی بٹا عبداللہ فرس اسٹیٹمنٹ کون سا ہے جلدی جی اسلام علیکم من اسلام ایک منٹ ایک منٹ اللہ نے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرتی سے بنائے یہ جو تھرڈ لاسٹ ہے تھرڈ لاسٹ جو ہے وہ پہلا ہے ٹھیک ہے چھے جی تو یہ تھرڈ لاسٹ جو ہے وہ پہلا سٹیٹمنٹ آپ کے آئے ہیں چلیں جی اس کے بعد یہ انونیمس کون ہے جنہوں نے ریز ہینڈ کیا دیکھیں پہلے بات تو یہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھا کریں یا نام پھر لکھا کریں اپنے آئی ڈی میں مجھے تو ایسا انونیمس میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کس کو میں کال دوں ہم لوگ کا گلتی سے نام انونیمس ہو گیا ہے بتائیے آپ اپنے نام کیا لکھوں یہاں پہ ہے کیا نام لکھوں بٹا علینا انم ہے ہم علینا انم چھیک ہے چلیں علینا بتائیے سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو ہوتا ہے شیطان کے سوا سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سیکنڈ ہے اور اوپر سے تھرڈ ہے اوپر سے تھرڈ ہے شیطان کے سوا سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ایک منٹ ہوت کیجے گا بتا جی تو آپ نے پتا ہے پہلا والا یہ ہو گیا تقلیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جسے میں اپنی طرف سے خاص روپوں کی یہ بات ہو گئی تھی اور پھر جو ہے وہ یہاں پر سیکنڈ میں آپ نے بتایا کہ سیکنڈ میں یہ والا آ جائے گا سب نے آدم علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں کو جنت میں رکھا یہ سٹیٹمنٹ پھر کم ہم لائیں گے یہ بتائیے پیدا فرمانے کے بعد جنت میں کب رکھنے کا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آئے گا چلیں جی دیکھیں آرڈر کیا ہے نمبر 3 کیا آرڈر ہے پاہن بتائے گا آرڈر نمبر 3 دیکھیں یہ جو آرڈ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سٹیٹمنٹ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کے سبہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے پہلے یہ آنا چاہیے تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں لے کر آیا صحیح ہے جی ارحم انہوں نے دونوں کو جنت میں رکھا یہ تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا نہیں یہ دیکھیں پہلے بنایا اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور آوہ علیہ السلام کو دونوں کو جنت میں رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں ٹھیک ہے سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سوا سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو شیطان کے سوا ٹھیک ہے جی پھر یہاں پہ چیزوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھا ہے اور شیطان نے فرمایا پھر جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو یہ جو اس کے بعد کا عمل ہے کہ شیطان سب نے سجدہ کیا شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان فرمایا زلیل ہوگا ہے رسول گا یہاں سے نکل جا تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی اور حضرت علیہ السلام کو گستاگی کرتے تقبول کیا اس لیے وہ مردود ہوا اور ہمیشہ یہ تو لاسٹ کا سٹیٹمونٹ ہو جائے گا اللہ حضرت زمین پر نائف و خلیفہ ہونے کا عزاز بخشا اور نبی بنایا ہے یہ یہ بھی یہ سٹارٹ کے سٹیٹمونٹ یہاں سے کہیں ملیں گے یہ آرڈر آپ لوگوں کو جو ہے نا بلکل آگے پیچھے جا رہا ہے تو اینڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آرڈر کیا ہے سب کا سب کا پورا کا پورا آرڈر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آجائیے اس questions کے اندر دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم میں شیطان پھر شیطان اس لیے مردود ہوا کے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اب یہ الف کولم کے اندر جو چیزیں اس کو بے سے ملانا ہے تو یہاں پہ کہا تمام چیزوں کے نام سکھائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو یہ پہلے سے مل جائے گا پھر جو ہے شیطان جو ہے وہ کیا تھا شیطان جو ہے وہ جن تھا ٹھیک ہے تو یہ جو تھرڈ والا ہے یہ اس سے سیکنڈ سے مل جائے گا نبی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا پھر حضرت آدم علیہ سلام جو پہلے نبی تھے تو یہ یہ سے ملے گا پھر اس نے اللہ کی نافرمانی تکبر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل جانا کس نے شیطان اس لیے مردود ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی تکبر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل جانا اس لیے یہ مردود ہوا تو یہ اس سے مل دائے گا چوتھے سے لاسٹ والا ملے گا اب ہم آجاتے ہیں جناب ہمیں کہ کیا ہم شرم و حیاء کا خیال رکھتے ہیں تو شرم و حیاء کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہر ایک کو اس کا جواب دینا چاہیے تو جی ہاں کافی حد تک کسی حد تک یا ارادہ ہے تو یہ جو ہے وہ بچے اپنا اسسمنٹ خود کریں گے اور اگر تو وہ اس میں سے کہیں فال ان کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں ارادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہونی چاہیے سب کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں کیا ہے جی ہاں ہونی چاہیے جبکہ ارادہ اگر ہے تو پھر اس کو یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بہت سارے سٹیپس لینے پڑیں گے تو کیا ہم شرم و حیاء کا خیال رکھتے ہیں اس کے لیے آپ سمجھ لیے کہ سب کو خیال رکھنا چاہیے کیا ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اس کا سمجھنے کا ارادہ ہے یا کسی حد تک سمجھتے ہیں یا پھر ہمیں کرنا چاہیے تو شیطان کو تو دیفنیٹلی اللہ سبحانہ تعالی نے بھی کہتے ہیں کہ وہ کھلا دشمن ہے تو اس کو ہمیں اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے اور جب آپ کسی کو اس کا دشمن سمجھیں تو پھر ہمیں ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے فرماتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے باتوں کو نہیں ماننا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالی کے بتائے وے راستے پر اور اس کے طریقے پر چلنا چاہیے کیا ہم غلطی کرنے پر فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ لیجیے کہ یہاں پر غلطی کا توبہ کا مقصد سے وہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توبہ صرف یہ نہیں کہ میں زبانی طور پر کہہ رہا ہوں میری توبہ میری توبہ اور کرتا ہوا ہی جا رہا ہوں سارے غلط کام جو ہے وہ کرتا جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو ہے solving میں تو توبہ بھی کر لی میں نے تو غلطی کی تھی میں نے تو توبہ بھی کر لی نہیں ہوتی ایک میٹھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ فورت کیا ہے کہ کیا ہم اپنے والدین اور اسازہ کا کہنا مانتے ہیں تو یہ سارے بچوں کو خود اسسمنٹ کرنی ہے کہ وہ مانتے ہیں اور اگر نہیں مانتے تو ان کو ماننا چاہیے ہر صورت میں اور اپنے والدین کے سامنے کہیں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے اپنی آواز کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے چیخنا نہیں چاہیے چلانا نہیں چاہیے ان کی بات کو سننا چاہیے اور وہ تمام چیزیں صرف دیکھیں والدین اور والدین کا تو حکم اس وقت ماننے کا نہ ماننے کا حکم ہے جہاں وہ اللہ رب العزت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے طریقے سے اگر منع کرتے ہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتے تو پھر ہمیں ان کو دوست بنانا چاہیے کیا ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر بہتر سمجھتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا اعترام اور عمال صالحہ جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں کیا ہم شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم شیطان سے بچنے کے لیے عوض باللہ پڑھنے کا اعتمام کرتے ہیں کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام مخدس حصیوں کا اعترام کرتے ہیں کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں پھر جو ہے کہ یہ کس کے قول ہیں یعنی کس نے کہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یا آدم علیہ السلام کا قول ہے یا شیطان جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ ہمیں سٹیٹمنٹ پڑھوں گا تو دیکھ لیجئے آپ یقینا ہم ہی نے تمہیں پیدا فرمایا اور ہم ہی نے تمہیں صورتیں بنائی تو دیفنیٹلی یہ کس کون فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں حمزہ اور عمیرہ جی بیٹا آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے جی حمزہ اور عمیرہ بتائیے گا حمزہ ہمیرہ ہلو اچھا جی سیکنڈ ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کیا اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے تو یہ کون کہہ رہا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اور وہی تھی نا تو اسی دعا کے لیے جو ہے وہ یہ ذکر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ یعنی ان کی دعا ہے تھرڈ ہے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے تو یہ کون بتا رہا ہے یہ سائم بتائیے بیٹا کون بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی نمبر فور ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے شیطان شیطان کوئی بولے گا نہیں بیچ میں آپ صرف ریز ہینڈز کیجئے پھر میں بتاؤں گا کس کو بولنا ہے کس کو نہیں یہ بیچ میں نہیں بولیں اگر اس طرح کریں گے تم سب کو میوٹ کر دوں گا علینہ انم جی جی مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ شیطان نے کہا ہے شیطان نے کہا ہے ٹھیک ہے جی نمبر فائیو ہے کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے تو جناب آئیشہ زفر جی بیٹا آئیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو آپ اتنے دنوں سے ایپسنٹ کہاں تھی اگر آپ اپنے گھر والوں کو اور اسازہ کی مرضی اخلاف پر کام کر بیٹھیں اس صورت میں کیا کریں گے تو یہ سب کو دیکھنا چاہیے بچوں کو ٹھیک ہے جی یہ پھر چارڈ بنا کر سرگرمیاں کریں گے چلے جی اب جو ہے وہ نماز کا ہم لیتے ہیں وقفہ کیونکہ میرا خیال ازان ہو رہی ہے اور پانس سے دس منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور ہم نیا سبق جو ہے نیا چپٹر پڑھیں گے وہ حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہے اور انگلیش والے بھی جو رہے یہ ایکسرسائز یس اور نو کی کر لیجئے سیلف جیجمنٹ جو ہے وہ تو سیلف جیجمنٹ ہی ہے ڈیفنیٹلی اپنے لئے یہ ایکسرسائز ان کو خود سے کرنی ہے کہ ورڈ سلاش کرنے اس میں کون سے ورڈس کہاں مل رہے ہیں تو یہ سارے ورڈس ہیں یہ ورڈس جو ہیں وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ پزل سرچ کرنا ہے ورڈ سرچ پزل کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کلر کرنا ہے کہ تو آدم کون تھے آدم جو ہے وہ پروفٹ تھے تو اس کو کلر کر لیجئے گا ہوئیز ابلیس ابلیس انیمی ہے فرینڈ ہے یا انجل ہے تو دیفنیٹلی وہ انیمی ہے تو اس کو کلر کرنا ہے پھر ہے کہ with what element did Allah create پروفٹ آدم تو آدم کو جو ہے وہ کسی سے بنایا آگ سے کلے سے یا گولڈ سے تو دیفنیٹلی کلے سے پھر نمبر فور ہے کہ in which سورہ do we pray for the straight path تو ہم سورہ تکبیر میں straight path کا بولتے ہیں یا سورہ اخلاص میں سورہ فاتحہ میں تو دیفنیٹلی یہ سورہ فاتحہ ہے اس کو کلر کر لیجئے گا where did Allah place prophet آدم and Hawa after their creation تو Allah سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ کہاں پر دونوں کو پلیس کیا paradise میں جنگل میں یا مانٹین میں تو دیفنیٹلی وہ paradise ہے ٹھیک ہے پھر یہ statement میں پڑھ چکا ہوں تو ان کو آپ کر لیجئے پھر کس کا statement ہے یہ وہی statement وہاں پہ اردو میں میں نے پڑھا ہے تو آپ دیکھ رہیجئے کہ indeed we created you and then we gave you shape تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے تو یہ دعا جو ہے یہاں پہ اسٹیک کریں گے آپ indeed سیٹان is to you both an open enemy تو یہ کون فرما رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پھر you created me from fire whereas you created Adam from clay تو یہ شیطان بتا رہا ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ آرک سے بنایا اس کو clay سے بنایا don't approach this tree for you both will become of those who transgress تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نہ کریں اس طرح سے منہ ہم جو ہے وہ جہنم رسید کر دی جائیں گے یہ سورہ نو اب ہم پڑھیں گے حضرت نو علیہ السلام سا واقعہ پڑھیں گے اس میں اور یہاں پہ ہم chapter یعنی day 6 کی exercise کریں گے اور next جو لنک آپ کو بیجے جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو day 7 اور day 8 کی بھی exercises share کر دوں گا کیونکہ 2 days ہم advance آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو new sharing کروں گا اس کے اندر آپ چھوٹا clip دیکھئے جب تک ہم انشاءاللہ اس وقت تک نماز پڑھ آتے ہیں ایمان کیا ہے ہم اس سیریز آف انیمیشن میں ایمان اور فرائض دینی پر اسلام کے بنیادی فکر کو واضح کریں گے ایمان کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دینی تصورات میں گجی اور ٹیڑ کیسے پیدا ہوئی اس کے پیچھے تین وجوہات ہیں نمبر ایک انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نمبر دو کولونیل پاورز کی غلامی کے ساتھ ساتھ مغرب کی ذہنی غلامی اور نمبر تین غیر مسلم سکولرز کا باقاعدہ اسلامی علوم حاصل کر دین اسلام کی نئی تشریحات کرنا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اسلام کا ہر تصور آج مسخ شدہ ہے اسی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے ایمان کے معنی کسی بات کو ماننے کے ہیں نہ کہ اندھے بہر یقین کے جیسا کہ انگلیش میں فیت اور بلیو کا مطلب کسی بات کو بلا ثبوت ماننے کا ہے لہٰذا انگلیش کے یہ دو الفاظ ایمان کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتے آج کے اکثر مسلمان صرف اسی لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو اور اسی وجہ سے جو ایمان انہ حاصل ہے وہ غیر شعوری ایمان ہے جس کے حصول کے دو ذرائع ہیں صحبت صالحین اور کسرت آمال و ذکر آج کے تیز رفتار دور میں انسانوں کی اکثریت کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے کہ صحبت صالحین اختیار کر سکیں اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ کسرت آمال و ذکر کر سکیں لہٰذا ان دونوں ذرائع سے حاصل شدہ ایمان کا لیول مطلوبہ سطح پر برقرار رکھنا ممکن نہیں لیکن واضح رہے کہ ایمان محض غیر شعوری طریقے سے ہی حاصل نہیں ہوتا اس کے حصول کا شعوری طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے غیر شعوری ایمان کی طرح صرف قلب کو ہی نہیں بلکہ عقل کو بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان کے بنیادی تصور میں کچھ مغالطے ایسے پیدا کر دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ شعوری طریقہ نظروں سے اوجل ہو چکا ہے ان میں پہلا بڑا مغالطہ یہ مسلمہ تصور ہے کہ کسی بھی مذہب کے نظریات کو بغیر کسی دلیل کے اندھا اور بہرہ ہو کر مانا جائے جہاں تک عیسائیت و دیگر مذاہب کا تعلق ہے تو اس تصور مذہب کو قبول کرنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کے اقائد اتنے بے بنیاد اور غیر اقلی ہیں کہ ان کی حقانیت ثابت کرنا ناممکن ہے لیکن اندھے بہر ایمان کے اس تصور کو اسلام سے منصوب کرنا سراسر ظلم ہے اللہ تعالی نے خود متعدد مقامات پر قرآن میں غیر مسلموں کو یہ چیلنج پیش کیا کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی بنیاد غیر مدلل ہو اسی طرح ایک اور مغالطہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ حقیقت تو وہ ہے جو حواس خمسہ میں آ سکے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے چھے بنیاد اقائد کیونکہ حواس کی دسترس میں نہیں آتے اس لیے غیر حقیقی ہیں لیکن یہ اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہم ان کا استعمال روز مرہ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں جیسے الیکٹرومیگنیٹک ویوز ان ویوز کو ان کی اپنی حالت میں نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے نہ سنگا نہ چکھا نہ محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کے اثرات کے ذریعے ان کے وجود سے نہ صرف آگا ہیں بلکہ ہم ان سے مواصلات کا کام لیتے ہیں اسی طرح فورس آگا کو بھی ہم ہواس سے براہ راست نہیں بلکہ اس کے اثرات سے اس کے وجود کو جانتے ہیں یہی معاملہ دیگر حقائق مثلا بلیک ہول ایلیکٹر اور اسرات سے ان کے وجود کا ادراک حاصل کیا جا سکتا ہے انہی اسرات کو اسلام میں آیات کہا جاتا ہے جن پر غور و فکر کی دعوت قرآن میں بارہا آئی ہے اور یہ تفکر اور تدبر شعوری ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے چنانچہ غیر شعوری ایمان وہ ایمان ہے جس میں حقانیت کی گواہی صرف دل دیتا ہے جبکہ شعوری ایمان میں دل کے ساتھ یہ گواہی اکل بھی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری ایمان کی بنسبت شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے جس کے ذریعے بڑی دینی ذمہ داریوں کی ادائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ایمان جونکہ دو طریقوں سے حاصل شدہ ایمان کا جامعہ ہوتا ہے اس لیے غیر شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان میں کمی کو آج شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان کے ذریعے پورا کیا موسیقی ایمان وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے دین کی امارت کھڑی ہوتی ہے اگر بنیاد ہی اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ امارت کھڑی نہیں رہ سکتی ایمان کا مطلب آنکھیں بند کر کے کسی مذہب کے نظریات کو مان لینا نہیں ہے جیسا کہ دیگر مذاہب مثلا عیسائیت یعنی اللہ آخرت ملائکہ رسول قطب اور تقدیر کو رسول اکرم کی گواہی کی بنیاد پر مان لینا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان اندہ بہرہ نہیں ہے تو پھر رسول اکرم کی گواہی کی صداقت کی کی کیا دلیل ہے پہلی دلیل جو رسول کی کہ ان کا خدا یعنی اللہ ہی سچا خدا ہے اور آخرت ملائکہ سابقہ انبیاء اور رسول سابقہ قطب سماویہ اور تقدیر برحق ہیں تو ان حقائق کے وجود پر ایک مبرہن دلیل ہوتی تھی اللہ تعالی نے واقعہ میراج کے مطالق مشرقین مکہ سے فرمایا تھا کیا تم اس سے اس کے مطالق جھگڑتے ہو جو اس کا دیکھا دکھایا ہے دوسری دلیل جو انبیاء علیہ السلام اپنی شہادت کی تزدیق کے لیے بے اذن اللہ پیش کیا کرتے تھے ان کے وہ معجزات تھے جن کو وہ ایک کھلے چیلنج کے ساتھ پیش کرتے تھے موسیٰ علیہ سلام نے فیرون تو دوبارہ لاتھی بن جاتا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمک اٹھتا تھا اور جب واپس ڈالتے تو روشنی جاتی رہتی یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جو اللہ کی اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی آپ بچپن سے لگے ہوئے برس اور اندھے پن جیسے مرائز کو صحیح کر دیتے تھے آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے غرض یہ کہ تمام رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اپنی اور ان کے رب کی ہم آگے بڑھتے ہم آگے آگے سیکنڈ ہمارا جو نیکس چیپٹر ہے حضرت نو علیہ سلام کا حضرت نو علیہ سلام کے واقعے میں پہ پہ آپ دیکھ دوں تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت نو علیہ سلام یہ آپ لوگوں کو سب کو ایک میپ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو میپ ہے یہ میپ کے اندر یہ جو ایریا ہے یہ پورا اراق کا ایریا کہلاتا ہے اراق کے اندر یہ میپ نہیں دیکھا ہے میپ نہیں دیکھا اوکی اب نظر آ رہا ہے جی نظر آ رہا ہے یہ حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام قوم کا مقام تھا پورا نقشہ ہے یہ نقشے میں پورا ایران اراق کا علاقہ ہے وہ یہ ایریا ہے جسے کوفا اور ار کا مقام کہتے ہیں تو یہ جو ہے کوفا دریا فرات نکلتے ہیں یہ دو ریورز ہیں دریا دجلا دریا فرات اور یہ نینو کا علاقہ ہے اور یہ پورا کا علاقہ جو آپ کو اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے پورا ٹرکی کا آریا ہے یہ پورا سیریہ کا ہے دمشق سیریہ شام جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے دور میں اور یہ علاقہ پورا ایجپٹ ہے مصر کا علاقہ ہے یہ آپ کا ریڈ سی ہے ریڈ سی اور یہ مکہ اور جدہ کا آریا نظر آتا ہے جدہ سے جدہ کا سمندر کا آریا ہے وہ ریڈ سی سے ہی کنیکٹ گئے تھے تو یہ وہ آریا ہے جو کہ ریڈ سی کا آریا بارال بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ جو حضرت نو علیہ سلام تھے وہ اس کوفہ کے علاقے کے رہنے والے تھے یہاں پر آباد تھے اور حضرت نو علیہ سلام کے لیے جو قرآن میں آتا ہے کہ تقریبا انہوں نے نو سو پچاس سال جو انہوں نے اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ بھی کی لوگوں کو بتایا بھی ان کو راستے پلانے کی کوشش کی لیکن ان کی قوم نہیں مانی جب ان کی قوم نہیں مانی تو انہوں نے کہا اللہ ان کے درمیان جدائی کا معاملہ کر دے میرے درمیان ان کے درمیان ایک فاصلہ کر دے دسٹنس پیدا کر دے ان کو ایک طرح سے ان کے لئے جو انہوں نے اپنی قوم سے جدائی مانگ تو اللہ رب نے کہا نو علیہ سلام اب تم نے جب نرمی پیدا ہو جائے یا تم افسوس کرنا شروع کر تو ایسا نہ ہو تو اللہ نے ان کو حکم دیا حضرت نو علیہ سلام کو رسول میں اور نبی میں نے آپ کو بتایا تھا جو رسول ہوتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بنائیں بڑی سی کشتی بنائیں اور اس کشتی کے اندر جب کشتی بنانے لگے تو وہاں کے لوگ تھے جو ان کو نہیں مانتے تھے اور ان کے ساتھ مزاق اڑھاتے تھے وہ آکے کہنے لگے کہ یہاں پر کشتی بنا رہے ہیں یہاں پر تو مزاق اڑھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج تو تمہارا مزاق اڑھا رہے ہوں کل ہم بھی تمہارا مزاق اڑھائیں گے ایسی کوئی بات نہیں تو انہوں نے کشتی بنائے تو اتنی بڑی کشتی تھی جس کو جو مزاق دیکھئے ہم آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو ان کی کشتی تھی حضرت مو علیہ السلام کی یہ کشتی کا پورا پورا جو سٹرکچر سکل جسے کہتا ہیں یہ پورا جو وہ آپ کو نظر آتا ہے یہ تکریباً اس امیج کے اندر یہ شپ ہے اس کو جو آپ دیکھ تین and half feet یعنی تقریباً ساڑھے پندرہ سو ساڑھے پانچسو پندرہ feet لمبی جو کی لیندھ تھی اور کتنی چوڑی یہ کشتی ہے اور کتنی بڑی پانچسو پندرہ feet کتنی بڑی کشتی ہوگی یہ جی حمزا آن امیرہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہرہ شیخ یہ بڑی فول نہیں دیکھ رہے بڑی یہ کٹ دیکھ لیا کٹ پورا کٹ ہوگیا بڑی کٹ کیا پیچر پوری شیئر کیے بٹا یہ پیچر ہے نا یہ امیج ہے نا یہ آپ سے امیج کر رہا ہوں یہ جو ہے پوری کشتی اس کو سٹلائیٹ کے طور پر جب انہوں نے بنایا سٹلائیٹ سے جو اس کا امیج لیا وہ بھی میں آپ دکھاتا ہوں جان رائٹ نے جو اس کا امیج لیا تھا یہ دیکھئے یہ پہاڑ کے اوپر کتنے سار ہزار سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے یہ امیج اس نے سٹلائیٹ سے دیکھا تھا کشتی کا امیج اس کو بنایا تو اس کے بعد یہ کشتی اس طرح سے تھی جس کے اندر جان دار اور جانور بھی تھے تو ہم واپس آتے ہیں دیکھئے یہاں پر انہوں نے کشتی بنائی یہ تھا کوفے کا علاقہ اور کشتی کے اندر اللہ رب نے ان کو حکم دیا کہ آپ ہر جانور جوڑے اور سب کو کشتی سوار ہو گئے جب اس کشتی میں سوار ہو تو پھر اللہ نے بارش برسانا شروع کی تو اوپر سے بارش ہونا شروع ہو گئی اور زمین میں چھوٹے چھوٹے کوئیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس کوئوں سے پانی نکلنا شروع ہوا جو ویلز ہوتے ہیں اس میں پانی نکلنا شروع اب زمین سے پانی نکل نکل اوپر سے پانی برس رہا اتنی بارش اور اتنا پانی آ گیا کہ بڑی بڑی موجے موجود تھیں کہ حضرت نو علیہ السلام کو بیٹا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز لی لیکن بیٹا تھا انہوں نے بہت اوچی پہاڑی پچھڑ جاؤں تو پہاڑی مجھے بچا لے گی تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا بھی کہ اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی طاقت تم کو نہیں ترکی اور کتنا پانی ہوگا پوری دنیا پانی کے اندر ٹی بیٹی تو 4800 میٹر کی ہائٹ پہ جا کر کشتی کوہ جودی پہ 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 چوٹی پہ جا کر رکی ہے تو یہ سمجھ لی کہ کتنا پانی ہوگا کہ پوری کشتی جو خود بخود سیل کرتی بھی وہاں تک پہنچی تو جنوبی عراق میں قوم نو کا علاقہ ہے وہ کوفہ کا ہے جو میں آپ کو بتایا کہ یہ عراق کا عراق ہے اور سہوت عراق ہے اور کوہ جودی ترکی کا وہ مقام ہے جہاں کشتی ہے نو توفہ نے نو کے بعد ٹھہری دی جا کر اب اس کا واقعہ ہے جو بلکہ اللہ نے آدم اسلام سے بھی کہا تھا کہ جب لوگ یہاں سے اتر جاؤ زمین پہ جاؤ تمہارا رہنے کا تمہارا مقام تمام چیزیں دنیا میں کر دی گئی ہیں اور ہاں کہ تمہارا شیطان اولین دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے تو اب اگر تم جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تو تم میری ہدایت کو جنہوں نے پیروی کی وہ کامیاب لوگ ہیں اور جنہوں نے نہیں کی پھر وہ شیطان کے ساتھی حق دار ہوں تو یہ بات بھی اللہ نے حضرت آدم کے بعد بھی نبی بھیجے اور مختلف قوموں پر لیکن کہا جاتا ہے حضرت آدم کے بعد حضرت ان کو رسول اور نبی اس لیے کہا جاتا ہے حضرت نوح کو کہ ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے صرف اللہ نے ان تمام انسانوں کو اور لوگوں کو بچایا کیونکہ وہ مومنین تھے اور باقی سب کو ختم کر دیا تھا اس لیے ان کو حضرت نوح کو آدم سانی بھی کہا جاتا آدم سانی لیکن اس کے بعد جب اس وقت جتنے انسان پیدا ہوئے تھے اس میں سے جو لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر صرف وہ بچائے گئے جو کشتی مشتوار تھے باقی سب ختم کر دیا گیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے انسانوں کی ابتدا حضرت نوح کے وقت سے ہوئی اس لیے ان کو میں سے ایک حضرت نوح بھی ہیں جو اللہ کے پہلے رسول ہیں حضرت آدم کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہی حضرت آدم کی جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو اولاد تھی جو دوسرے لوگ تھے وہ آنے والی انسان تھے بہت عرصے تک شرک میں شامل ہونے لگے تو شرک میں شامل ہونے میں کیا ہوا کہ ان میں بد پرستی بد کو پوچھنا شروع ہو گئے وہ بہت عام ہو گئی تو اللہ سبحان نو علیہ السلام اور یہ قوم جو عراق کے علاقے میں آباد تو حضرت نو علیہ السلام اب یہ دیکھئے کہ جو ان کے جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے درمیان بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے جو ہے وہ ان کے پرانے بزرگ تھے ان کے دور کے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت جن کو لوگ مانتے تھے لیکن حضرت نو علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ یہ لوگ جیسے جو لوگ تھے جب پوجنا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ جا کر کہ اب یہاں پر آپ نظر بھی آئے گا حضرت نو علیہ السلام کے قوم سے ہوا تو وہ کیسے شروع سے دشمن رہا ہے اور اس نے روز اول سے انسان کو بیک آنے اور گمرا کرنے کی جو ہے اللہ سبحان تعالیٰ بڑی ہے یعنی اگر انسان نے دیکھا کہ یہ زمین ہے زمین مجھ کو کھانے کے لئے رس دیتی پہلے تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا کہ میرے ماں اور باپ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے مجھے پالنے والے اور مجھے کھلانے پلانے لیکن وہ دیکھتے کہ میرے والے ساتھ ہیں یہ باہر جاتے ہیں باہر جا کے کھیتی باڑی کرتے کماتے لے کر آتے تو پھر مجھے دیتے ہیں اور ہم سب کو کھلاتے ہیں تو اس کا ملہ ہے کہ ان سے بھی بڑا کوئی ہے اور وہ زمین ہے جس سے اپنے لئے بھی کھانا پیدا کرتے اور ہمارے لئے پیدا کرتے ہیں زمین شاید خدا ہے ہمارے ان سے بڑی ہے وہ تو لیکن انسان کو یہ ریالائز ہوتا ہے یہ زمین یہ بھی اس وقت تک کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ سورج نہ نکلے اور بارش نہ ہو تو پیدا کچھ کری نہیں سکتی تو پھر وہ سوچ شروع کر دیتا کہ زمین سے بڑی چیز زمین کی جو دیپینڈنسی ہے اور جو اس پر دیپینڈنٹ ہے وہ ہے سورج پہ تو کیوں نہ سورج پر تو اتنا بڑا ہے نظر بھی آتا ہے اور پھر یہ ہی خدا ہوگا پہنچا رہے ایک دوسرے سے انٹر لنگ ہے تو یہ سارے تصورات انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور یہ شیطان پیدا کرتا ہے تو یہ نظر پہنچا ہے تمہارے خدا تو یہ ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے یہ ہی مستحق ہے تو یہ انسان کے دل میں جو وصوصہ میرے والدین کو میرے والدین جو مجھ کو نفع پہنچاتے تو یہ پوری جو انٹرچینج بنی بھی ہے پوری نائٹروجینک سائیکل جو بنا ہوا ہے اور جس طریق ہم چل رہے تو یہ کیا ہوگا کہ ہم کیسے ان کی عبادت میں شیطان ڈالتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوج لے سلسلے میں یہ شرک کی ابتدا ہوتی یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اسی طرح لوگوں میں بد پرستی کا تصور پیدا ہوا اور رننے انسان و سمیت مظاہر قدرت و مختلف حشیاء کے مجسمیں بنائے اور ان کی پوجہ پارٹ شروع کر دی یہ اصل میں ان کی اپنی خیالی تصور تصاویر تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جو انسان نے خود سے اخترار کی خود سے سوچ لیا اور خود سے گمان کر لیا یعنی ایک زن کے پیچھے خیال تصور کر لیا اس کے پیچھے کوئی پاس ماتا ٹیکتے ہیں اور اس کے سامنے جو سارے چیزیں اپنے نشاہور کرتے ہیں تو وہ ہی ہوگا دیفنیٹلی ان کو پتا ہوگا کہ کیوں کرتے ہیں تو حقیقت تو کسی کے پاس بھی آج تک نہیں ہے تو حقیقت شیطان کھول کر نئی بیان کر تا کیونکہ شیطان آنکھوں پہ کانوں پہ پردے ڈال دیتا کہ اب اس طرف سوچے ہی نہیں بندہ تو ان کا حقیقت کسی چیز کی معلوم کر نہیں تو ہم کو صرف کام ملتی ہے تو ہمارے لئے تو صرف قرآن اور سنت بتا سکتی آج کل کے دور کی بالکل ریسنٹ اگزامپل موجود ہے کن کن بچوں نے سٹیفن آکنز کا نام سنا سٹیفن آکنز کس کن کن بچوں نے سنا ہے ہاتھ کڑے کیجئے اور بتائیے کہ وہ کون تھا اسٹیفن آکنز کہ عبداللہ آباسی صاحب جی بتائیے عبداللہ آباسی عبداللہ آباسی اسٹیفن آکنز کون تھا کون تھا یہ عبداللہ آباسی نہیں بتا رہے آپ جی اسلام علیکم اسلام بیٹا میں تھی دیش بول لوں بتائیے تو سر وہ میرے سر وہ انٹرنیٹ میں مرے خیال سے مسئلہ جی سٹیون ہاکنگ 21st سینٹری کے بہت بڑے سائنٹس تھے ان کی بہت ساری بکس بھی ہیں ایک بچے ایک کٹس پر بھی ہے وہ مجھے اس کا نام نیاد وہ ہے اور انہوں نے اسٹرنورمی میں بہت کام کی ہے ان کی تھی بلاک ہولز کے بارے میں اور بہت زیادہ ان کی تھی ہیں یہ ہے بہت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کے پیچھے وہ پوری زندگی لگی رہے ہے یا آپ میرے کسی کو پتہ ان کے سٹیٹمنٹ کا نہیں پتہ مجھے پتہ ہے کہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ ایتیس تھے یہ مجھے پتہ جی وہ ایتی ایسٹ آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ there is no god in the universe and i will prove in my whole life شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگائی کہ ویلچیہ پر آگئے تھے نہیں دیکھیں بیماری کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ اگر تو ایسا تھا تو زندہ تو رہا نا ساری زندگی ہو اس نے اپنی عمر تو پوری گزاری بیماری سے تو اس کا تعلق نہیں بنتا اور اگر ایسا ہی تھا تو آپ یہ بتائی کہ ابو جہل جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی وہ شرک کر رہا ہے اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا آ رہا ہے تو پھر اس کو بھی بیماری لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا یہ اس سے نہیں میں تو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سٹیفن ہاکنز اس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا سائنٹس بھی تھا اور تھا نو ڈاوٹ کہ وہ سائنٹس نہیں تھا بلکہ بہت بڑا سائنٹس تھا لیکن وہ کون سا ایسا تصور تھا جو اس نے پیش کیا کہ میں حقیقت کو کس طرح سے ظاہر کروں گا وہ اس حقیقت کے ظاہر کرنے میں کہ دیر ایس نو گارڈ در انٹائر یونیورس وہ یہ بات اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں اس کو پروف بھی کر کے رہوں گا کہ اس میں پورے کا پوری یونیورس میں کوئی خدا نہیں ہے ماذا اللہ اور کوئی جو ہے نا میں اس کو ثابت کر کے رہوں گا تو وہ کیا ثابت کر سکا اس بات کو پروف کر سکا وہ نہیں پروف کر سکا نہیں پروف کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرنپاک میں چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوسر کی طرح ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے ہو اور جن کو تم اپنے خدا مانتے ہیں ان سب کو پکارو انہوں نے نہیں پکارا کیوں ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں اسی لئے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں بلکل آپ کی بات سہی ہے چلیں جی اس کو پہ continue کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا ہے کہ یہ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسان خود سے اگر کوئی تصور لے لے خود سے کوئی بات سمجھ لے اور کہہ دیکھیں جناب یہ ہے تصور میرا تو اس کی اگر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو ساری زندگی اس وقت تک حقیقت کو پروف نہیں کر سکتا ریالیٹی کو پروف نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو خود جو ہے اس چیز کی ریالیٹی نہ بتا اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو اس چیز کی ریالیٹی کیسے بتائیں گے وہ بتائیں گے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قرآن و عادیث کے ذریعے مجھ تک میری حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کی اگر اس سے deviate کر کے کوئی شخص حقیقت کو دوننا چاہے گا دیفنیٹلی پھر وہ گمراہ ہی ہو سکتا ہے پھر وہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا جی عبداللہ کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں عبداللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت اللہ علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ جو ہے وہ ناپید ہو چکا تھا مطلب یہ جو دیکھیں توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یونیکنس کو ماننا دیکھیں پوری کی پوری کائنات میں اللہ is the unique one ٹھیک ہے اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں سورہ جو قلواللہ احد ہے اس میں بلکل اللہ کے پوری جو ہے نا یونیکنس کام پڑ چکے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز جو ہے ناپید ہو چکی تھی آپ علیہ السلام کی قوم میں بدپرستی جو ہے وہ روش پر تھی اچھا ہوا کیا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ ان کے بہت ہی اچھے اور مانے وے بزرگ مانے جاتے تھے ان بزرگ کے اندر جو ہے وہ پانچ کے نام ان کے پاس موجود تھے اور نام کیا تھے ان کے نام تھے اچھے جب یہ پانچوں کے پانچوں جو بزرگ تھے ان کے درمیان ان کے قوم کے درمیان جو ان کو گائیٹ کرتے تھے جب وہ مر گئے تو شیطان نے جو ہے وہ ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم جو ہے وہ ان بزرگوں کو یاد کرنے کے لئے کیوں نہ تم ان کی مورتی تلاش لو ایک مورتی بنا لو اور ان مورتی کے ساتھ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ تصور کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ ان جیسا تمہیں بھی بنا دے یہ بڑے اچھے لوگ تھے اب آپ دیکھئے شیطان کام کس طرح کرتا ہے اگر تو میں اپنے بچے کے ساتھ میں نے ایک مورتی بنائی اس مورتی کے پاس اب ظاہر سی بات ہے اگر میں نے تو ود سوا یغوس یغوک اور نصر کو دیکھا ہوا ہے تو میں تو اسی تصور کے ساتھ جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کے ظاہر سی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ اچھے لوگ تھے اور کون لوگ تھے میں ان کی حقیقت جانتا تھا میں جا کر کے جو نا وہاں پر جو ہے ان کے سامنے کھڑا ہوا ان کی جو مورتی بنائی ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے جو ہے وہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ بڑے اچھے لوگ تو نے ہمارے درمیان پیدا کیے تھے کاش کہ تو اس جیسا ہمیں بھی بنا دے یہ تو میں دعا کر رہا ہوں کس سے اللہ سے یہاں تک تو بات میری بلکل صحیح ہوتی ہے لیکن میں اپنے ساتھ اگر اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے کے جا رہا ہوں اور جا کر کے میں ہاتھ جو ہے وہ اس مورتی کے سامنے کھڑے کرتا ہوں دعا تو میں اللہ سے کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یار میرے باپ جو ہے وہ فلاں ایک آئیڈل کے سامنے جاتا ہے اور اس آئیڈل کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھ بانتا ہے دعا کرتا تو دیفنیٹلی یہ آئیڈل کوئی چیز ہے اس کی حقیقت کس کو پتا ہے یہ تو میرے باپ کوئی پتا ہوگی مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ کہ میرے باپ کرتا ہے تو دیفنیٹلی یہ کوئی چیز ہوں گے یعنی ماذا اللہ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے پارٹنرشپ یا کوئی شیئر رکھا ہوا ہوگا اللہ کے ساتھ ماذا اللہ کہ یہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں تو اس طرح سے آہستہ آہستہ میری پورے کے پوری جو نسلوں کے اندر کیا ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو بھت ہیں یا یہ جو آئیڈلز ہیں یہ آئیڈلز بھی کوئی نہ کوئی حسیت رکھتے اور پھر میں آہستہ آہستہ ان بھتوں کو پوجھنا شروع کر دوں تو یہی کام ان کی قوم کے ساتھ بھی ہوا بھٹا یہ عبداللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ پورا مائک کھول کر کے آپ کی کیا کر رہے ہیں جس جس نے اپنے مائک جو ہے نا میوٹ نہیں کی وہ پھر میں میوٹ کریں سب اپنے مائک شرک کی تعریف کیا ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شرک کا مطلب ہے کہ آیان جی علینا جی شرک کا مطلب ہے وہ جو کام ہمیں گناہ دیتے ہیں شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ اور کیا پارٹنرشپ ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں عبداللہ باسی نے کیوں ہینڈریس کیا شرک کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لینا ہے یعنی اللہ کی ذات ذات کیا ہوتی ہے ذات ہوتی ہے اللہ کی اپنی ایکزسٹنس جو موجود ہے ٹھیک ہے جی کس کا مائک کھلا ہوا ہے کس کا مائک کھلا ہوا ہے حمزہ اور حمیرہ پلیز میوٹیو مائک دوز ہو انمیو دا مائک مائک آفتر سمتنگ دیشوڈ میوٹ آلسو اوکے آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کی آوازیں یہاں آ رہی ہوتی دانیال آپ نے پیٹا ہاتھ اٹھایا تھا کہ شرک کا مطلب بتانے کے لیے دانیال اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک بنانا بھی شرک ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا بھی شرک ہے اور اللہ کے ساتھ بھی کسی کو ملا لینا یعنی اس کی ذات میں اور صفات میں کسی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا تو یہ بھی شرک کہلاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو یونیک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے لیکن اگر اس کے پر پارٹنرشپ میں کسی کو ملا لیا جائے تو یہ جو ہے اس کو شرک کہلاتا ہے کہہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسی مستقل صفات کسی میں ماننا اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ظلم کی definition کیا ہے ظلم کی definition یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے درجے سے ہٹا دینا اس کے حق سے ہٹا دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حق کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا حق یہ ہے کہ اس کی تمام باتوں کو مانا جائے اور اس کو یونیک مانا جائے یعنی اللہ کو ہر ذات و صفات میں جو ہے وہ یونیک ہوانا جائے یہ جو ہے وہ تمام ویڈیوز بند کیجئے یہ تمام جو ہے یہ اپنی ویڈیوز بند کیجئے اب اگر یہ کسی کی ویڈیو کھلی یا کسی کا مائک آن ہوا بغیر پوچھے تو میں اس کو پھر ریموف کر دوں گا وائس لسٹ میں سے آپ لوگ بہت مزاق کرتے ہیں تو ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں اس کو مزاق کو لے کر کے آگے بھی ڈسکشن کر سکوں تو ظلم کسے کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ کسی چیز کو اس کے حق سے اٹا دینا تو اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو اکیلا یعنی یونیک مانا جائے اس کو توحید کے درجے پر رکھا جائے اور اس کی تمام باتوں کو جس طرح سے اس کا حکم ہے اس کو مانا جائے ویسا ہی لیکن اگر کوئی شخص اس تصور کے ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے دیتا ہے جیسے پیدا کرنے والا ہے اللہ کی ذات ہے لیکن کسی نے کہا کہ یہ بھی پالنے والا اللہ ہے تو کوئی نے کہا نہیں نہیں جی یہ بھی تو کام کرتے ہیں تو یہ بھی پالنے والے ہیں تو ماذا اللہ کوئی چیز جو اللہ کی صفات میں سے اٹریبیوٹس میں سے ہیں اگر اس اٹریبیوٹس میں سے کوئی بھی ایک اٹریبیوٹ یا اس کا پارٹ کسی اور کو دے دینا تو یہ شرک ہے کیونکہ پھر اللہ کے حق کے ساتھ ہم نے ظلم کیا اللہ کے ساتھ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے شرک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نظیق بہت بڑا ظلم ہے دعوت توحید کیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے 950 ائرز تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کیا ہے عبادت کے بارے میں نے بڑا دیا کہ عبدیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا غلام تصور کرے اور غلام جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی چیز نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو اس حکم دے رہے ہیں اسی کے مطابق کیا جائے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی 950 years آپ سوچیں کہ پھر کیا ان کی عمر ہوگی کتنے عرصے وہ سٹرگل کرتے رہے انہوں نے اپنے قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک کرنے اور بوتوں کو پوجہ کرنے سے منع کیا آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے یعنی ایک ایک کر کے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے جو ہے وہ گیدرنگز میں بھی سمجھایا ان کو دعوت دی دن میں بھی سمجھایا رات میں بھی سمجھایا لیکن ان کی قوم میں سے اکثر نے ان کی بات نہیں مانی یعنی صرف ماننے والے جو ان کی بات تھے وہ صرف اتنے ہی لوگ تھے جو اس کشتی میں اس جو ہے وہ بوٹ میں سوار ہوئے جو انہوں نے بنائی قوم نے آپ علیہ السلام کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائے اور مزاق اڑایا اس پہ قوم کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا یعنی انہوں نے ان ریپلائے جو ہے وہ قوم نے کیا کیا کہ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نو علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لیا قوم کے سرداروں نے اب سردار کون تھے جو ہر ٹرائپ کے اپنے بڑے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں جو ہے وہ قوم کے لوگ سنتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ نو تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہی ہیں تم اپنے پاس سے دور کر دو انہیں پھر ہم تمہاری بات مانیں گے پھر ہم دیکھیں گے تمہاری بات مانتے ہیں سنتے ہیں ہم سے جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو تم نے اپنے قریب بٹھایا وایا اپنے فالو بنایا وایا تو ہم تمہارے ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو حضرت نو علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا قوم نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے یا عزیز کیوں آپ بیٹا سائن دے رہے ہیں لائک کا نہیں چھوڑ سکتے اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ یعنی اب جب یہ ہو گیا تو ان کی بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم اس پر کنڈیشن پر پہنچ کے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی جو بھی کافر ہے اس کو زمین پر چھوڑ نہیں تو ان کو بخش نہیں زندہ نہیں چھوڑ بے شک اگر تُو نے انہیں چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمرا کر دیں گے یعنی پھر دوبارہ اگر تُو چھوڑے گا تو پھر یہ دوبارہ بیکائیں گے لوگوں کو اور اپنی طرف کرنے کی کوئی کریں گے اور گمرا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حکوم ہوگی کہ جب قوم کی مسلسل نافرمانی ہے ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ اپیمان نہیں لائیں گے پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اللہ نے حکم دیا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم و رضایت کے مطابع لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مزاق بڑا رہی تھی ان کا قیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے یہ کشتی کہاں چلے گی جیسے میں نے آپ کو نقشہ میں بھی دکھایا تھا میپ میں بھی مزاق یہ بڑا دی رہا تھا کیا مٹی کے اوپر کیا چیز بنا رہے گی کشتی کہاں چلائیں گے یہ مٹی کے اوپر لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی جب کافروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے زمین میں پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برستے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی توفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی اونچی موجے ہوتنے لگی اب جو ہے وہ ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک تیسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے حام سام اور یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور ان کا ایک بیٹا تھا یام جو کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز ہی کہے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اس نے کہا میں پہال پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا اچانکہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ویو آئی ٹائڈ آئی اور ایک موج آئی ان کا بیٹا جو ہے دیگر کافروں کی طرح جو ہے ان کے سامنے ڈوب کے غرق ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہلِ ایمان کو محفوظ رکھا اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ایمان والے ان کو بچایا جائے گا آپ کے گھر والا کوئی بچا لیا جائے گا تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ہم جب پڑھیں گے تو اس میں بھی نظر آئے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا بھی کہ اللہ تُو نے تو مجھ سے میرے گھر والا کو بچانے کا وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہلِ ایمان جو ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ ایک جو ہے وہ ایک ہی گھرانہ تصور کیے جاتے ہیں توفان کا اختتام ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دے دیا تو جو پانی تھا وہ زمین کا جب اللہ کا حکم آیا کہ پانی زارہ کسارہ جو ہے زمین پی جائے تو زمین نے پانی پی لیا اور آسمان کو بھی پانی برسنے سے روک لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توفان تھم گیا میں اللہ وہ ٹھہر گیا اور توفان کا پانی خوش کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عرارات کے پاڑی سلسلے میں ایک جودی پہاڑ پر جا کے رکی جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے عرارات ترکی اور آرمینیا کی سرد کے قریب جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے یہ علاقہ آرمینیا کی ستائے مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک جاتا ہے یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے اور جو بائبل ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ عرارات کے پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں کہ عرارات کے پہاڑ پہ جو ہے کشتی جا کر رکی تھی جبکہ عرارات کے پہاڑ پہ نہیں رکی بلکہ وہ جودی پہاڑ کا ذکر قرآن جو ہے فرماتا ہے اب جو ہے نسل انسانی کے تسلسل جو ہے کشتی میں جانے والے لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمہ برداری میں زندگی گزارنے لگے حضرت نو علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی ہام سام اور یافظ سے انسانوں کی نسل چلی اس لیے حضرت نو علیہ السلام کو جو میں نے بتایا تھا کہ سیکنڈ آدم کا بھی ان کو جو ہے وہ خطاب دیا گیا یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس میں ایمانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں بیقی کی حدیث ہے صرف بتانے کا محصد یہاں پر تھا کی حدیث آپ کو یاد ہوتی جائے اس قصے سے آصل ہونے والا سبق کیا ہے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کی طاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں میرا آپ کو بتانے کا محصد یہاں پہ یہ تھا کہ نیکسٹ ویک میں میں آپ سب سے ہی سوال کروں گا بہت ڈیٹیل جو ہے وہ شرک کے بارے میں آپ کو سمجھ کے آنا ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک کو کس کس طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں یہ ہر بچے سے میں انڈیجوال ہی سوال کروں گا اور کوئی بچہ بیچ پہ نہیں بولے گا سب بتائے گا اور آپ لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ attendance جو ہے وہ بھیج دیجئے اور اشراہ صاحب اگر ہیں تو میں آپ سے کام گا کہ آپ درہ اس کو جو ہے وہ کنکلوٹ کریں جی اسلام علیکم جی جزا کے اللہ خیر حضر بھئی تو میں انشاءاللہ ایک کام یہ کرتا ہوں میں نے وہی سوچا تھا کہ جتنے بھی اسائنمنٹس ہیں جو بھی آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے لاشت کے ٹو پیجز جو ہے اس میں اسائنمنٹس ہیں تو خالی بس تو ٹو پیجز کے فائل الگ الگ بناتا ہوں میں اور انہیں تو ایک کی فائل بناوں گا میں جس میں تمام اسائنمنٹس رہیں گے ون ٹو ٹری کر کے تو وہ پھر آپ لوگ کے لئے آسان ہوگا آپ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ پھر اس کو کمپلیٹ کر لیجی ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی سوال ہے تو بتا دیں گے کسی کا کوئی سوال یہ مائزہ فاتوہ جی بیٹا سر ٹیسٹ کب ہوگا ہمارا ٹیسٹ تو بیٹا سارے کے سارے جب پورا ہو جائے گا پھر ہی ہم ٹیسٹ لیں گے بیچ میں تو نہیں لے سکتے ابھی تو یہ چاہتے ہیں نہیں یہ ختم کب ہوگا یہ فور منس کا کورس ہے یہ فور منس کا کورس ہے ابھی تو آپ کا میرا خیال ہے ون منت ہی ہوا ہے نا فائی فیفت یا سکس تین تو فور منس کا کورس ہے نومبر میں جا کرنی ہوگا تسٹ آپ کو علینا فاطمہ آپ کو کوئی سوال ہے پیٹا جی ہاں میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وائف بھی نہیں آئے تھے ان کے لاس بیٹے کے ساتھ انہوں نے نہیں حضرت نو علیہ السلام کی جی ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے حضرت نو علیہ السلام جو ہے وہ سورہ نو کے اندر سکر ہوئی ہے لیکن ابھی جو ہم جو بتانے کا مقصد تھا کہ وہ یہاں پہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس نے جو جو ان کے بیٹے سے ان کی ڈسکشن ہوئی تھی وہ میں نے ہنٹا کوٹ کی ہے یہ بات صحیح بھی نہیں آئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹا نو علیہ السلام نو علیہ السلام ہی میں نے بتایا وہ غلطی سے کہہ گئی ہے جی جی ٹھیک ہے جی جی علینا فاطمہ کا پھر ریز ہینڈ ہوا ہے جی بیٹا علینا فاطمہ مجھے مجھے پھر سے جانا تھا کہ وہ نو علیہ السلام کی جو بوٹ تھی وہ کہاں پہ جا کے رکھے تھی جودی پہاڑ پہ جودی پہاڑ ترکی کے اندر پہاڑ ہے نا جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کو اگر میرا سکین نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے بوٹ بوٹ بنائی تھی کوفہ میں اور وہ جا کے رکھی ہے یہ جودی کا پہاڑ ہے یہ ماؤنٹ آف آرارات کہلاتا ہے ماؤنٹ آف آرارات جو ہے وہ ترکی کے پہاڑی سلسلہ ہے جو کردستان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑی سلسلہ ہے ماؤنٹینز کی پوری پوری سیریز ہے وہاں پہ جودی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے یہ ایک وہ واحد پہاڑ ہے جس کے اوپر ترکی کے اندر وہ اسنو فال بھی ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ تقریباً پانچ ہزار ویسے وہ انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ چاہے تو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کو ایک کلپ بھی دکھاؤں گا اس سے بھی آپ کو بات واضح ہو جائے گی کس طریقے سے وہ بورٹ چلی ٹھیک ہے چلیں واقر و دعوان الحمدللہ رب اللہ علیہ